بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد آسف یونس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں رنگ گورا کرنے کے لیے مارکیٹ میں مختلف قسم کی کریمیں مختلف نسخہ جات کھانے کی چیزیں مختلف ریسپیز فارمیسیز کے اوپر موجود ہیں لیکن ان کے نہ صرف سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں بلکہ وہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایسی ترقیب ڈسکس کریں گے جو دو حصوں پر مشتمل ہوگی جس میں کھانے کیلئے بھی ایک ریسپی ہے اور چہرے پر لگانے کیلئے بھی ایک جیل ہے اس کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف چہرے کی رنگت کو ہی نہیں نکارتی بلکہ پورے جسم کی رنگت کو یہ صاف کر دی ہے اور اس میں چہرے کی جھوئیاں بھی درست ہوتی ہیں چونکہ اس میں بڑے اچھے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو انٹی ایجنگ ایفیکٹ ان کا ہوتا ہے تو وہ جسم کے اوپر ایک اوورال ایمپیکٹ اس کا ہوتا ہے جس کے وجہ سے پورے جسم کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں جو چیز جو ترکیب کھانے کے لیے ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک کپ دودھ یا ایک گلاس دودھ بھی آپ لے سکتے ہیں نیم گرم دودھ آپ نے لینا ہے اس میں ون فورتھ چمچ جو بڑا چمچ چاول کھانے والا ہوتا ہے وہ ون فورتھ چمچ حلدی اور ون فورتھ چمچ دارچینی کا باورڈر یہ اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے روزانہ رات کھانا کھانے کے کوئی آدھا پونا گھنٹ آباد آپ لے سکتے ہیں اس میں آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حلدی جو مارکیٹ میں ملتی ہے وہ اس کی اتنی گارنٹی نہیں ہوتی چونکہ وہ کیمیکل ملی بھی ہو سکتی ہے اس میں مختلف رنگ استعمال کی جاتے ہیں ایمپیورٹیز ہو سکتی ہیں اس میں آپ یا تو کسی اچھے قابل اعتماد پنساری سے آپ یہ لے سکتے ہیں حلدی پاورڈر یا پھر حلدی کی گھٹیاں لے کے اس کو خوشک کر کے خود سے آپ پیس کر حلدی بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سے دارچینی جو ہے اس کو بھی بہت باریک پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے تو یہ آپ استعمال کریں گے جو چہرے پر لگانے کے لیے جیل ہے اس میں اس کے بنانے کی ترقیب کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بڑا چمچ چاول کھانے والا وہ ایلویرا جیل آپ نے لینی ہے کسی برتن میں صاف برتن میں وہ لے لیں اس میں یہی دونوں چیزیں ہیں حلدی وان فورس چمچ اور وان فورس چمچ دارچینی کا باورڈر اس میں دارچینی کے باورڈر کے لیے یہ ترقیب ہونی چاہیے کہ یہ بربرا سا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہت باریک پسا ہونا چاہیے تاکہ وہ جیل میں اچھی طرح سے وہ مکس ہو جائے ان تین چیزوں کو آپ نے بہترین طریقے سے ایک مکس کر کے ایک یک جان کر کے اس کی جیل بنا لینی ہے اور اس کو کسی برتن میں ڈال لیں کسی خوشک جار میں کسی شیشے کا جو کوئی بوٹل ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں جس میں سے آسانی سے وہ استعمال بھی کی جا سکے تو اس کو آپ بہتر ہے کہ فریج میں رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے ایلو ویرا جیل وہ آپ گھر میں بھی جو ہوتی ہیں اس میں سے بھی نکال سکتے ہیں اور مختلف کمپنیز کی جو جیل ہوتی ہیں بڑی اچھی اچھی کمپنیز کی بنی ہوئی جو ایلو ویرا جیل ہے وہ بھی مل جاتی ہے تو آپ کسی بھی طرح سے یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے رات کو چہرے کو پہلے اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے جو عام جو سابن ہوتا ہے اسی سے واش کر کے تو خوش کر کے تو چہرے کے اوپر لگا لیں اور اگر دو تین گھنٹے بھی یہ لگی رہے تو یہ کافی ہوگا تو اس ترکیب کے ساتھ یعنی جیل لگانے کے لیے اور وہ حلدی اور دارچینی والا دودھ یہ پینے کے لیے یہ دونوں چیزیں آپ روزانہ رات کے وقت استعمال کریں گے اور تقریباً اس کا ٹارگٹ آپ کا ایک مہینہ استعمال کرنے کا ہوگا لیکن اس کے اثرات چند دنوں میں ہی بڑے واضح طور پر آنا شروع ہو جاتے ہیں چہرے کی جھوڑیاں صاف ہونا شروع جاتی ہیں اور چونکہ اس میں جو حلدی ہے اور دارچینی یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں جن میں بہت اچھے انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس انٹی ایجنگ ہوتے ہیں جو ایجنگ پروسس جو جلد کا جو توڑ پھوڑ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کے جو انٹی آکسیڈنٹ انگریڈینٹس ہیں ان کی وجہ سے رک جاتا ہے اور ایلوویرہ جیل کے اپنے فائد ہیں اس میں بھی جلد کو نمی پروائیڈ کرنا ہائیڈریشن دینا اور اس کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں جلد کے اوپر جو کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کو ڈسکس کیا بھی جاتا ہے تو یہ دو چیزیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے اوورال آپ کی باڈی کے اوپر ایک کلر فیرنے ساتھی ہے اور خاص طور پر جل جو چیرے سے چیرے کے اوپر لگانے سے ہی ہے چیرے کے اوپر زیادہ واضح اس کے اثرات یعنی زیادہ بہتر طور پر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں اس ترقیب کے استعمال کرنے کا ایک فائدہ تو رنگ صاف کرنا یا رنگ گورا کرنا یہ تو ایک طرف ہے لیکن حلدی اور دارچینی کے اور دودھ کے جو اثرات ہیں وہ جو باڈی کے اوپر ایک ہیلدی اثرات ہوتے ہیں ان سے اور بہت سارے بینفیٹس ملتے ہیں اور بہت سارے آرگنز جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں حلدی کا استعمال بیسے ہی صحت کے لیے بہت اچھا ہے جسم کے اندر جو توڑ پھڑ ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے انٹی آکسینٹ کے طور پر مختلف اور آرگنز کو یہ تقویہ دیتے ہیں ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اس میں کیلشیم دودھ کے اندر جو موجود ہے وہ بھی جسم میں جائے گی تو اس ترقیب سے نہ صرف یہ فائدہ ہوگا کہ جسم کا رنگ فیر ہوگا بلکہ اوورال جسم کی صحت ہے وہ امپروو ہوگی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ افیر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آڈے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ